ہلو ہائے اسلام واریکم ویلکم ٹو یاسمینز کچن یہ یاسمینز کچن آج ہمارا پہلا ویڈیو ہے جس میں ہم بنائیں گے مشلی کا کھٹا سالن یعنی کی فش کا کھٹا ہیدربادی سالن جس میں ہم لیں گے مشلی کے ہیچ یعنی کی منڈے اور اس کے ساتھ پھر اس کی دو چار پیس یعنی کی اراؤنڈ ون کے جی ہم لیں گے مشلی اس میں ہم پہلے مشلی کو ساتھ دھولیں گے اس کے بعد یہ جو ہے ایک کپ آنین پیاز ٹھیک ہے ایک ٹی سپون آپ کا زیرا ہو گیا اور یہ دھنیا ہو گیا ایک دو ٹی سپون اور یہ آپ کا ایک موٹی ہو گیا آپ کا یہ پھلی اس کو ہم بھون لیں گے یہ سارے مسادوں کو پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پیاز کو تر لیں گے تو یہ اب ہم بھون رہے ہیں پھلی پہلے ہم پھلی بھون لیں گے ہمارے سٹاپ پہ اور پھلی کو اچھا بھونیں گے تھوڑا براؤنش ہونا چاہیے پھلی تو پھلی بھونے گئی ہے سمجھے پھلی ہو گئی ہے اس کے بعد ہم دالیں گے ہماری پھلی بھونے گئی ہے ابھی زیرا اور دھنیا بھونے جا رہا ہے اس کو اچھا زبردست طریقے سے جائزو ہمیں بھون لینا چاہیے تھوڑا کلر اس کا چینج ہوتے کے ساتھ اس کو میکزیمم آپ کو 30 سیکنڈ میں ہو جائے گا تو زیرا ہمارا بھونے جا رہا ہے دھنیا اور زیرے کی جائزو جب یہ روز ہو رہا ہے بھونے جا رہا ہے تو ماشاءاللہ ہوتا اچھی سی خوشبہ آ رہی ہے اس کی یہ ہے ہماری پومفریڈ مشلی سعودی عرب ریاد سے لیے ہے لولو سے پومفریڈ مشلی یہ ہم اس کا سالت بنائیں گے اور باقی کے جو پیسے سائیں گے اس کے فرائی بنائیں گے ہم فرائی ڈیش اس کی الگ ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ تو یہ آپ کا ایک دم ہیدر آبادی سٹائل میں زبردک کھٹا مچھلی کا سارن بن جائے گا انشاءاللہ ابھی آگے پروسید کریں گے یہ ہماری پیاز یہاں پہ چلے جا رہی ہے اس کا کلر چینج ہوئے تک آپ اس کو تلے سلیں گے تھوڑا سا تیل دال کر زیادہ تیل نہیں دالیں گے اور ہم لوگ کو یہاں پہ موسلی آلی وائلی یوز کرتے ہیں ہمارے پیاز موسلی ابھی ہو گئی ہے اس کو ہم جہسو نکال لیں گے گرینڈر میں اور اس کے بعد سارے اس کو ابھی یہ ایک دم ہوت ہے گرم ہے اس لئے ہمیں اسے پلیٹ پر نکال لیں گے پلیٹ میں نکال کے اس کو تھنڈا کریں گے تھنڈا کریں گے پھر ہم جو جو بھونے ہیں تلے ہیں سب کو جہسو دیکھ کے بعد ایک گرینڈر میں ڈال کے پیچھ لیں گے مکس کریں گے ہمارا کھٹا ہے جو ہم دالیں گے یہ کھٹا ہم جو ہے ہم جو ہے ابھی سارے مسالوں کے ساتھ جہسو گرینڈر میں ڈال لیا ہیں ماشاءاللہ وہ اچھی خجبہ آ رہی ہے کھٹے کی اور اس کی جو کھٹا اس میں نکلا ہے ہاف کھٹا جو ہے ہاف کھٹا اس میں ڈالیں گے ہم گرینڈر میں پیستے خط اور باقی کا جو کھٹا ہے ہم سالن پر دالیں گے جب بنا دیئے بناتے خط ٹھیک ہے انشاءاللہ بہترین بنیں گا آج کا زبردست دو پہر کا کھانا ہمارے مسالے تھے بنے وے تلے وے پیاز وغیرہ سب ماشاءاللہ پیسے گئے ہیں اور اس میں املی کے کھٹے کے ساتھ پیس دیئے ہیں اب اس کو ہم مسالے کو جہسو نیکسٹ اپنے ویسل میں ڈال کے بنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اب یہ یوٹنسل میں ہم تیل دالے ہیں پہلے اور اس کے بعد تیل کو گرم کر کے زیرہ دالیں زیرے کو ہم جیسو تلنیں گے اس میں تو ہلکی سی خجبہ آنا شکر ہو جائے گی اب یہ ادرک لیسن دالیں گے یہاں پر یہ ہمارا ادرک لیسن کا پیز دل گیا ہے اور اس کو ہم بھونیں گے تلیں گے یہ ہمارا ادرک لیسن اور زیرہ تلے جا رہا ہے اس کو اچھا سا ہم ہلائیں گے اور ادرک لیسن جیسو برون ہوتے کے ساتھ ہم نے مسالہ دال دیں گے یہ ہمارا مسالہ دل رہا ہے اور اس کو اب ہم اچھا سا بھونیں گے مسالہ جب تک اس کا تیل نہ چھوڑے اس کو تیل جرپس کر لیں گا اور اس کا کلر چینج ہوئیں گا اس کے بعد ہم نماز مچھی ادرک لیسن وغیرہ ہم سب دالیں گے مسالے دال دیے بعد ہم اس کو دھار دیں گے ایسو اور گیس فل پک کر دیں گے یہ مسالہ بھونے جا رہا ہے جب یہ مسالہ جب تیل چھوڑنا شروع کرے گا جب ہم اس میں دوسرے مسالے دالیں گے نمگ مرچی ادرک لیسن نمگ مرچی حلدی وغیرہ جو جو دالنا ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو رکھیں گے اس کو رکھیں گے ٹھائی منٹس تیل چھوڑنا اگر ہم اس میں دالیں گے دوسرے مسالے نمگ مرچی حلدی وغیرہ یہ ہمارا نمگ دال رہا ہے اس پر یور ٹیسٹ آپ کو جتنا نمگ چاہیے نمگ دالیے حلدی ہوگیا ہے یہ اکی لال مرچ زیرہ دھنیا پاورڈر ڈالیں گے ایک ٹی سپون زیرہ دھنیا پاورڈر اس کو اچھا سا ابھی ہم بنائیں گے تیل اچھا آئے گا اس پر اچھا سب بنائیں جائے گا تو مزا آئے گا بھائی صاحب بھائی لوگ بھائی لوگ آپ لوگ پلیز لائک اور شیئر کریں اس ویڈیو کو ہیدربالی سٹائل مچھلی کا سالن پام فریڈ مچھلی نمگ لاری تو مسائل اچھا طرح سے بنائیں جب بھائی لگی سوکم مسائل دعم پانی 滿 sky پانی کس س joints پر کریں گے اور اس کے بعد گیس سٹف جو ہے فل پر کر دیجئے اس کے بعد جو ہے ہم فیش دال دیں گے اس میں یہ دیکھئے فل پر گیس فل کر دیجئے گیس فل کر کر اس کو پکائیے پانی کو ابھی ہم اس میں ڈیڑھ سے دو گلاس پائیں دالیں اس کے بعد آپ ٹیسٹ کریں گے نمک ٹیسٹ جو ہے آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے دالی ہے ڈیڑھ سے دو سپون جو بھی آپ سالٹ ڈیوز کرتے ہیں ہم لوگ پنگ سالٹ ڈیوز کرتے ہیں ہمارے آرہا تو ہم دو چھمچ دالیں گے اس میں ابھی فیش دالیں گے اس میں اور فیش دال کر ہم ڈالتے ہیں ہاپ ٹیسٹ مون گرم مسائلہ پورڈر بھی دالیں گے جس سے کی جو مسٹی کی جو پسان بہتی ہے وہ نہیں آئے گی ایک ڈام خوشبودار مسائلہ خوشبودار سالٹ بنیں گے انشاءاللہ اس میں ہری مرشی کریا پاک اور سوپنا پوٹینہ کورینڈر دالیں گے دال کر اس کو ڈھاپ دیں گے اس کے بعد آپ کا سالنگ دس سے پڑس میں انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گا یہ آپ کے سوپ ہری مرشی کرینڈر اور آپ کا پوٹینہ وغیرہ سب دل گیا ہے اب اسے ہم چھوڑ دیں گے اب اسے ڈھاپ کر سمپیف دس منٹ رٹ دیجئے اس کے بعد آپ کی مسئلی کا حدراباد سٹائل ہمارا مچھل کا حدراب بن گیا ہے لائک شیئر کریے پلیس اللہ حافظ